اسلام علیکم ایم سفیر خانہ ڈائی ہوگ آپ تمام بھئی خیریت سے ہوں گے آج ایک بہت امپورٹنڈ میں آپ کے ساتھ ایک ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کہ کیسے آپ لوگ فنلینڈ میں موگ کر سکتے ہو بکرز بہت سے لوگ پریشان ہیں اس ٹائن پہ اور وہ آوٹ آف کنٹری جانا چاہتے ہیں وہاں پہ ارنے کرنا چاہتے ہیں اور پیسے کمالنا چاہتے ہیں بہت سے بہت ہے سر بھی لوگ پیسوں کے لیے جاتے ہیں باہت دوسری کنٹریز میں اور وہاں پہ جاتے ہیں کہ وہ سیٹل ہو جائیں وہیں پہ اپنی فیملی کو ساتھ پور لے کے جا سکیں اور وہیں پہ اپنا تمام جو لائف ہے وہ سیٹل کر سکتے ہیں بٹ جو باہر جانا ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اور سر بھی لوگ اسی کشمے کشمے ہوتے ہیں کہ کیسے وہاں پہ جا سکتے ہیں اور کیا ایسا طریقہ ہو جس میں وہ ایزلی موو کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ کنٹریز میں وہاں پہ سیٹل ہو سکتے ہیں فنلینڈ ایک بہت اچھا کنٹری ہے جہاں پہ آپ کا ویزا ریشو بہت آئی ہے بہت سے لوگ اس ٹائم پہ ریکوائرمنٹ ہے وہاں پہ لیبر شورٹج ہے وہاں پہ تو یہ ایک اچھا آپشن ہے ہم تمام لوگوں کے لیے جو بھی لوگ جانا چاہتے ہیں خاص طور پہ پیرنٹس جو کہ پریشان ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لیے کہ ان کا فیوچر کیسے ہوگا پاکستان میں یا انڈیا میں وہاں پہ اپنی تمام جو اپنی لائف ہے اس کو سیٹل کر سکیں بکلز ورک ویزا ایزلی مل جاتا ہے وہاں پہ کام ایزلی مل جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے انگلیش کنٹریز کی نالنج لینی ہے اور انگلیش کنٹریز میں کیسے آپ موک کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمارا سیکنڈ یوٹیوب چینل ہے سفیر خان ایکسکلیوز ہے وہاں پہ جا کے آپ کو تمام ڈیٹیلز مل سکتی ہیں یوکی نے ریسنٹلی اناؤنس کیا ہے ورک ویزا جو کہ بداؤڈ آئیلز آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس میں کسی قسم کی آپ کو انگلیش بھی ریکوائرمنٹس نہیں ہیں بکلز آپ کو آئیلز وہاں پہ دکھانا نہیں ہوتا آپ ایزلی اس میں اپلائے کر سکتے ہو اور سویلیے کیلئے بھی کچھ اپ ڈیٹس ہیں جو کہ اس یوٹیوب چینل میں ڈسکس کر دی گئی ہیں وہاں پہ آپ کو تمام ڈیٹیلز اس کی مل سکتے ہیں آپ وہ چینل جو ہے وہ وزٹ کر سکتے ہیں اگر کسی نے بھی انگلیش کنٹریز کے معلومات لے نہیں ہو رہا ہے آپ فیلنڈ کی بات کرتے ہیں فیلنڈ آپ پچیس ہزار میں موگ کر سکتے ہو فیلنڈ جا سکتے ہو پر اس کے لیے ہے آپ کے پاس تھوڑا سا انشورنس کے لیے آپ کے میڈیکل انشورنس جو بھی آپ کا ٹکٹس ہیں اس کے لیے اور تمام ہو جو ٹکٹیریا ہے آپ کے ٹکوبر اس کے جو پلفلا ہونے چاہیے آپ پاس اچھی ہونے چاہیے جو بھی آپ نے اگر کام کیا ہے اپ Hybrid میں کو t Brady بناینا اب یورپا سی بی آپ جائیں گے پاکستان پر غد بنار کے توlideان اس کے لیے آپ ایک ٹکب آدمی طرح کے باقی اور وجہ دنیا آپ کو اپنے پاس اپنے پاس آپ نے کسی قسم کی طرف نہیں جانا آپ قبطع نہ ہوا آپ دیوی میں موگ جائے آپ بہت یزی آپس ہے صرف پچیس ہزار میں بے جو فنلینڈ کا بزر فیزا ہے وہ پچیس دار میں آپ لے سکتے ہو ایٹی یوروز اس کی فیز ہوتی ہے جو کہ ہمارے پاکستان میں پچیس دار روپے بنتے ہیں اس لیے سے ڈیفرنٹ کارڈریز میں اس کی ویلیو ڈیفرنٹ ہوتی ہے اب جیسی فنوو بھرتے ہیں آپ کے پاس یوروپا سی وی ہونا چاہیے آپ کے پاس جاگومنٹ آپ کے پاس سکرولیٹر ہونا چاہیے آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں آپ کوئی بھی کام جانتے ہیں آپ کنسٹرکشن کے لیے کام جاتے ہیں آپ میسنز ہیں کلمبر ہیں پینٹر ہیں آئی ٹی فیلڈ میں تعلق رکھتے ہیں آپ میڈیکل شوپ سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے آپ ڈیزائننگ میں فیمیلز کافی ہوتی ہیں جو کہ ڈیزائننگ سے تعلق رکھتے ہیں جنہیں کو کافی شوق ہوتا ہے فیشنل ڈیزائننگ گا اس لیے سے پاکستان کی شوپیں ہیں جو آپ کو ایزی ہوتا ہے اگر آپ ٹیچر ہیں ٹیچرز کی کافی اچھی وہاں پہ سیلریز ہیں پروفیسر لیول پہ یونیورسٹی لیول پہ ب لوکل ہیں فن formation کے پیپل وہ زیادہ زیادت ہیں سیلریز جو بھی امپلائیر وہاں پہیا انسے جانوزگ SAN who sel envies کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی سکلفال ہوتے ہیں ان کی زیادہ زیادہ جاتی ہے اس لیے امپلائیر جتنے بھی ہیں فینلینڈ کے جو پینٹر کے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں ان کو ہائر کرے جائے وہ اچھی سیلری پہ کیر ہائر His czyli ser през facilitator پہ جیسو ہیں پر رائتیں آپ ایک inock centre جائیں گے آپ کو ایک آفر لیٹر دیا جاتا ہے да اسی کریں فمیلیز کے آفر نہیں کرنا سمپل وہاں پہ آپ کو ورگ ویزا مل جائے گا آپ نے پھر پاکستان میں جو ایمبیسی ہے وہاں پہ آکے اس کا آف ایڈر دکھاتے ہوتے ہیں آپ کو ویزا دیا جاتا ہے آپ کے لیے کوئی مشکل پریشانی نہیں ہوتی اس میں صرف اور صرف آپ نے اپلائے کرنا ہوتا ہے اور میری یہی کوشش رہی ہے کہ جو بھی اپرچونٹی آتی ہے جو بھی جابز آتی ہیں میں پہلے بھی کافی جابز آپ کو بتا چکا ہوں جو فیلنڈ انہوں چکی ہیں اس اس ویڈیو میں میں ڈسکرپشن میں آپ کو ڈیفرینٹ جاؤ پورزز بزا آ رہا ہے اس کے علاوہ کوئی اور آپ کے پاس راستہ نہیں ہے کہ آپ کیسے موو کریں گے فنر میں آپ کو اپلائر ضرور کرنا پڑے گا کسی بھی قسم بھی آپ کو کوئی بھی ہیلپ چاہیے ہو آپ مجھ سے ڈائریکٹ میسج کر کے آپ رابطہ کر سکتے ہیں انسٹاگرام آئی ڈی اس پہ آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی جو بھی آپ کی مشکل ہیں جو بھی آپ کو چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے وہ لکھ سکتے ہو تاکہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے اس کو حل کیا جا سکے صرف اور صرف آپ کے پاس سی وی بنا ہونا چاہیے سی وی ایک اچھا ہونا چاہیے سی وی آپ کا ایسا ہو جو بھی جو بھی جوگ ڈسکرپشنز آتی ہیں اس کو آپ ضرور پڑھیں اس کو دھیان سے پڑھیں کہ اس میں کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے امپلائر کیا چیز ان کو ریکوائرمنٹس ہیں اور کیا چیز وہ چاہتے ہیں آپ لوگوں سے سی وی میں آپ نے وہ چیز لکھنی ہے آپ نے ایسی او کرنی یا سی وی کیورڈز آپ نے ایسی یوز کرنے تاکہ آپ کی جو سی وی ہے وہ دوسروں سے رینک کرے بکرز کمپٹیشن کافی ہائی ہوتا ہے اب لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں ہائر کیوں کریں گے جہاں سے تو ان کی سوچ ہے کہ کتنے لوگ میں نے جو خود کیسز دیکھیں کہ کافی لوگ جنہیں سے اپلائے کرتے ہیں آنے ہیں آپ وہ فری میں کوئی بھی کسی کو پیسی نہیں دیتے اور کافی لوگ ایسی بھی دیکھیں جو کہ پچیس زیادہ میں فین ایٹ جا کے وزیٹ ویزر پہ وہیں پہ ڈیفرنٹ کمپنیز میں اپنے کور لیٹر سی ویز وہاں پہ پروائیڈ کرتے ہیں وزیٹ کرتے ہیں اور جو بھی لوگ وہاں پہ وزیٹ کرتے ہیں تو ایمپلائیر کی زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ جو بھی ایمپلائیز ان کے پاس آئے ہیں وہاں پہ سی وی لے کے ہیں تو وہ موجود ہے ادھر ہی وہ انٹرویو کانڈکٹر کے بھی ان کو وزیز پروائیڈ کرتے ہیں اور ادھر ہی ان کی جاب وہاں پہ اچھی جاب ہوتی ہے جو کے بعد میں فیملی کو بھی آپ لے سکتے ہو وہاں پہ اگر آپ پانچ سال تک کام کر دیں آپ کو پی ایر دی جاتی ہے اور ایزلی اگر آپ کو ایک دفعہ پی ایر مل جائے آپ تمام فیسیڈیز وہاں پہ حاصل کر سکتے ہیں آپ کی چلڈرن کی ایڈوکیشن بلکل فری ہے ایک ہائی ٹاپ یونیورسٹریز ہیں وہاں پہ ایڈوکیشن کے لحاظ سے ویسی فیلنٹ ایک بہت اچھا کنٹری ہے آپ اسے بہت فائدہ حاصل کر سکتے ہیں میڈیکز و ایرہ تمام آپ کو سیڈیز پروائیڈ کر دی جاتی ہے میرا یہ کام ہے کہ آپ کو میں یہ بتاؤں اس میں آپ کو طریقہ بتیں اگر آپ نے جانا ہے تو آپ اس میں ضرور اپلائے کریں اپلائے کے ہوئے کوئی اور حل نہیں ہے کوئی بھی اپی قویسٹنز ہو کیوں نہیں ہو آپ کمنٹ سیکشن مینسن کر کے مجھے انسٹرگرم آئی ڈیو پر ڈیریکٹ مسج کر کے پوچھ سکتے ہیں اس ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملتے ہیں تب تک اپنا خیال رکھیں تینکس پور واشنگ دیس ویڈیو انڈالاوڑی